کیسے ہو آپ سبھی آج کیسے ویڈیو میں ہم استما کے بارے میں بات کریں گے جو کہ کافی کامن پرابلم ہے آج کیسے ویڈیو میں ہم بات کریں گے استما کے causes کیا ہیں symptoms کیا ہیں کیسے اس کو diagnose کر جاتا ہے and medical practitioner استما کا treatment کرنے کے لیے کون کون سی medicines کا استعمال کرتے ہیں A to Z میں آپ کو پوری information دوں گا استما کے بارے میں Hello everyone میرا نام ہے روحید کمار کھرنا ایک بار پھر سے سواگت ہے میرے youtube چینل کے اوپر so استما جس کو دما بھی بولا جاتا ہے ہندی میں یہ ایک chronic condition ہے اس condition میں جو respiratory track ہے وہاں پہ effect ہوتا ہے mainly جو airway pathway of lungs ہے مطلب جہاں سے lungs میں air جاتی ہے جو pathway ہے air کا جس کو trachea جہاں پھر wind pipe بولا جاتا ہے اس کے آگے bronchii ہوتا ہے bronchioles and alveoli last way ہوتا ہے یہ جو pathway ہے air کا pathway ہے جو یہ narrow ہو جاتا ہے یہاں پہ swelling ہو جاتی ہے and بہت زیادہ mucus produce ہوتی ہے جس کی وجہ سے جو air ہے وہ lungs میں path نہیں ہو پاتی اچھی طرح جس کی وجہ سے breathing میں difficulty آتی ہے کف بہت زیادہ آتی ہے patient کو اس کے علاوہ whistling sound آتا ہے جیسے کوئی whistle بل جا رہا ہے جب بھی patient جو ساس ہے وہ باہر نکالے گا جب breathe out کرے گا تو whistling کی اس کے sound آئے گی جب بھی status quo کے ساتھ بھی اس کو check کرا جائے گا تو whistling کا sound آئے گا اس کے علاوہ shortness of breath کی problem آئے گی کیونکہ جو airways ہے جو airways pathway ہے جہاں سے air lungs کی اور جانی ہے وہ narrow ہو چکا ہے وہاں پہ swelling آ چکی ہے and وہاں پہ mucus بہت زیادہ جم چکا ہے mucus بہت زیادہ produce ہو رہا ہے اسی کو استما بولا جاتا ہے اگر ہم استما کے causes کے بارے میں بات کریں تو different causes ہیں اس کا جو سب سے پہلا cause ہے وہ ہے pollen allergy پولن کی وجہ سے بہت لوگوں کو allergy ہو سکتی ہے پولن کسی بھی پرکار کے ہو سکتے ہیں کسی بھی flower سے پولن آ سکتے ہیں یہ جو پولن allergy ہے اس کو air bone allergens بھی بولا جاتا ہے جب بھی پولن جب بھی آپ ساس لیتے ہیں آپ کی wind pipe میں air pipe میں چلے جاتے ہیں تو وہاں پہ یہ infection کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے استما کوز ہو جاتا ہے جس کا second cause ہے کیوں استما ہوتا ہے وہ ہے smoking کی وجہ سے بہت سارے لوگ لمبے سمیں تک بہت زیادہ smoking کرتے ہیں اس کی وجہ سے بھی استما ہو جاتا ہے اس کے علاوہ excessive exercise مطلب بہت زیادہ exercise physical activities کرنی ڈائیٹ اٹنی اچھی نہیں ہوتی ہے کچھ لوگوں کی یا پھر پہلے سے اگر کسی بھی طرح کی breathing problem ہے تو exercise بہت زیادہ کرنی اس کی وجہ سے بھی استما ہو جاتا ہے اس کے علاوہ moldy کی وجہ سے بھی استما ہو جاتا ہے کوئی بھی viral infection ہو چکا ہے اس کی وجہ سے بھی استما ہو جاتا ہے کسی بھی food کی وجہ سے کسی بھی food سے allergy ہے اس کو لمبے سمیں تک consume کرا جا رہا ہے اس سے بھی استما ہو سکتا ہے اس کے علاوہ کسی بھی medicine کا لمبے سمیں تک استعمال کیا جا رہا ہے اس کے side effect کی وجہ سے بھی استما ہو سکتا ہے dust mite dust mite کی وجہ سے بھی استما ہو سکتا ہے اور یہ جو dust mite ہے یہ بھی pollen کی طرح air bone allergen میں آتے ہیں اس کے علاوہ بہت زیادہ stress لینے کی وجہ سے بھی استما ہو سکتا ہے pollution کی وجہ سے استما بہت زیادہ ہوتا ہے جیسے آپ کسی ایسے environment میں کام کر رہے ہو جہاں پہ بہت زیادہ pollution ہے کسی industry میں کام کر رہے ہو جہاں پہ بہت زیادہ smoke دھوان رہتا ہے pollution رہتا ہے وہاں پہ بھی آپ کو استما ہو سکتا ہے pet کی allergy کی وجہ سے گھروں میں پیٹ رکھی ہوتے ہیں اس کی وجہ سے بھی استما ہو سکتا ہے cold air کی وجہ سے بھی استما ہو سکتا ہے اس کے علاوہ آپ کا جو environment ہے جیسا میں نے آپ کو بتایا آپ کسی industry میں کام کر رہے ہو جہاں پہ بہت زیادہ pollution ہے وہاں پہ بہت زیادہ chemical کا exposure آپ کی body کو ہو رہا ہے آپ کی airways میں بہت زیادہ chemical جا رہے ہیں آپ جب ساس لے رہے ہو تو اس کی وجہ سے بھی آپ کو استما ہو سکتا ہے یہ کوش استما کے common causes ہیں اگر ہم اس کے symptoms کے بارے میں بات کریں تو سب سے پہلا symptom ہے whistling sound مطلب جب بھی patient ساس باہر نکالے گا breathe out کرے گا تو whistle sound جیسا لگے گا ایسا لگے گا CT بھی جا رہا ہے وہ اس کے علاوہ کف بہت زیادہ آئے گی chest میں tightness and pain رہے گی shortness اور breathing کی problem آئے گی اس کے علاوہ tachycardia کی problem آ سکتی ہے breathing میں بہت زیادہ difficulty ہوگی skin کا color جو پیل ہو سکتا ہے wet skin ہو سکتی ہے chest tightness جیسا میں نے آپ کو بتایا اس کے علاوہ mucus بہت زیادہ بنے گی patient کو and sleeping میں بہت problem آئے گی یہ کچھ اس کے symptoms ہیں اگر ہم اس کے diagnosis کے بارے میں بات کریں جا پھر اس کی investigation کے بارے میں بات کریں کون کون سے test کروانے چاہیے تو اس میں HB, WBC, ESR, Blood Sugar, Urea, Cretanine X-ray chest بہت ہی جارہ جروری ہے pulmonary function test بہت ہی جارہ جروری ہے اس کے علاوہ sputum isophil count یہ بھی بہت جارہ جروری ہے and spirometry test یہ سارے کے سارے test and investigation patient کی کرنی چاہیے اب اگر ہم treatment کے بارے میں بات کریں کون کون سی medicine ساستما میں دی جاتی ہے تو سب سے پہلے bronco dilators آ جاتے ہیں مطلب جو bronchi کو dilate کرتے ہیں جو narrow ہو چکا ہے اس کو dilate کریں گے سب سے پہلے اس میں most common medicine sal butarol جو کہ pump inhaler جو rota caps بھی آپ اس کو بول دیتے ہو اس کی فارم میں آتا ہے تو sal butarol کا بہت زیادہ استعمال کرا جاتا ہے اس کے علاوہ ter butarolین کا استعمال کرا جاتا ہے یہ کف سرب میں آتی ہے tablet کی فارم میں بھی آتی ہے and combination میں بھی آپ کو ملے جائے گا اس کے علاوہ ephedrine کا بھی استعمال کرا جاتا ہے اس کے علاوہ جو next bronco dilator ہے وہ ہے sal materol یہ بھی rota caps کی فارم میں آتا ہے ٹھیک ہے یہ جو sal materol ہے یہ mainly combination میں آتا ہے flutico zone flutico zone کے ساتھ یہ combination میں آپ کو ملے گا and یہ slow acting and long acting ہوتا ہے مطلب لمبے سمیں تک act کرتا ہے لیکن یہ slow acting ہوتا ہے اس لئے اس کو emergency میں نہیں استعمال کرا جاتا ہے اس کو ایزا maintenance therapy میں جب استعمال کرا جاتا ہے تو تب اس کو patient کو prescribe کرا جاتا ہے اس کے علاوہ four motorol four motorol بھی ایک long acting ہے and یہ بھی inhaler and rota caps کی فارم میں آتا ہے and یہ جو four motorol ہے یہ mainly budesonide جو budesonide ہے اس کے combination کے ساتھ آپ کو ملے گا اس کے علاوہ theophylline tablet یہ sustain release tablet ہوتی ہے and injection بھی theophylline کا اس میں استعمال کرا جاتا ہے اس کے علاوہ aminophylline injection and tablets کا استعمال کرا جاتا ہے doxophylline capsule آتے ہیں four hundred mg کے یہ بھی long acting ہوتے ہیں اس کا بھی استعمال کرا جاتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا covid کے time میں جن لوگوں کو esthema کی problem ہوئی تھی تو یہ doxophylline capsule کا بہت استعمال کرا گیا تھا اس کے علاوہ جو next step وہ ہے ipratropium bromide inhaler جو ہوتے ہیں ان کا بھی استعمال کرا جاتا ہے اس کے علاوہ teotropium bromide inhaler and nebulizer ان کو ایزا inhaler میں جا پھر nebulizer میں دیا جاتا ہے and جب chronic attack آتا ہے کسی کو تو تب ipratropium bromide and teotropium bromide دیا جاتا ہے پیشنٹ کو اس کے علاوہ dairy phylline آپ نے market میں سنا ہوگا tablet and injection دونوں آتے ہیں dairy phylline میں جس میں itophylline and theophylline ہوتا ہے اس کو hydroxy ethyl thiophylline بھی بولا جاتا ہے دونوں کے combination کو بلا گے so dairy phylline injection کا کافی زیادہ استعمال کرا جاتا ہے یہ سارے سارے bronchodilator ہیں اس کے علاوہ leukotrine antagonist کا استعمال کرا جاتا ہے آپ کو پتا ہی ہے کہ leukotrine antagonist سب سے فیمس monte لوکاس ان دونوں کا بہت استعمال کرا جاتا ہے کئی بار جب inhaler کو replace کرنا ہوتا ہے inhaler patient کو کسی بھی طرح دکھت دے رہا ہے تو اس کو replace کرنے کے لیے leukotrine antagonist monte لوکاس and japhil لوکاس patient کو دیے جاتے ہیں اس کے علاوہ next cortico steroid کا استعمال کر جاتا ہے یہ جو cortico steroid ہیں یہ mainly inhaler and rota caps کی بات کریں تو back lo meta zone inhaler آتا ہے اس کا کافی استعمال کر جاتا ہے اس کے علاوہ budes inhaler آتا ہے اس کا استعمال کر جاتا ہے اس کے علاوہ flutica zone repsules آتے ہیں inhalation کے لیے یہ new drug ہے اور کافی زیادہ اس کا بھی آج کل استعمال کر جاتا ہے اس کے علاوہ tablets کی بات کریں تو اس میں hydro cortisone کا استعمال کر جاتا ہے and prednis loan کا استعمال کر جاتا ہے اس کے علاوہ mast stel stabilizer kitot tip and tablet کا بھی استعمال کر جاتا ہے and respiratory stimulant doxa pram injection آتا ہے اس کا بھی استعمال کر جاتا ہے یہ سارے drugs and medicine ہوگئے اس کے علاوہ اگر میں آپ comбination میں بتاؤوں کون کون سے combination میں جیدہ استعمال کر جاتے ہیں سال butamol and theophylline کا combination آتا ہے اس کے علاوہ sal butamol and brom hexine کا combination and terbutaline and theophylline کا combination آتا ہے یہ combination tablet and syrup کے استعمال کر جاتے ہیں اگر ہم inhalers کی بات کریں تو sal butamol and baclomethazone یہ جو backlomethazone میں نے abhi آپ بتایا corticosteroid ہے ان کا combination آتا ہے and four motorol and budesunite کا combination آتا ہے جیسا میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا تو یہ combination میں استعمال کر جاتے ہیں اب ہم drug of choice کے بارے میں بھی میں آپ کو بتا دوں تو اگر جاتا ہے اس کے علاوہ کچھ چیزیں اور بتانا جاتا ہوں کہ آپ کو چیزیں آوائیڈ کیا کرنی ہے smoking دیرے دیرے کر کے آپ کو کم کرنی چاہیے جنگ فوڈ کم سے کم کھانا چاہیے جو آپ پلیوٹڈ انواریمنٹ ہے اس سے آپ کو دور چلے جانا چاہیے اس اپنے نوز کو کور کر رکھنا چاہیے ان باتوں کا دیار رکھنا بہت جار جروری ہے یہ تھی پوری ویڈیو ایستما کے سیمٹم کیسے ڈائیگنوز کر رہا جاتا ہے کیسے اس کا ٹریٹمنٹ کر رہا جاتا ہے ایسی اور پریکٹیکل بیس ویڈیو میرے چینل کے اوپر ملتی تین کیو سو مچ